ملی کلیازو تو فرمان لگا کوئی بھی اگے نہ جایا جے صرف کلہ وڈا جاوے تو جا کے پیر چوم آوے آدم تھوڑی مرشد لیٹے آجے سمجھا رہیے پتہ چل دے پہا اچھا ایک منٹ ایرو یا روائز کل نا لیل ملائکہ تس جدو لی آدم میں بھئی فرشتہ نو آکھا آدم نو سجدہ کرو تو پھر میں کہا بھئی ٹھیکی ہو گیا ہے سبان اللہ یعنی آدم دا سجدہ شروع بھی ہو گیا ہے تے پھر ختم بھی ہو گیا آدم دا سجدہ شروع بھی ہو گیا تے پھر ختم ہو گیا تھی نا بول دے کیوں نہیں پھر اللہ فرمان دا ہے آدم میں جیدہ سجدہ شروع ہو کے ختم ہو گیا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اِذَا مُرْشَدُ ہوئے درود شروع ہوں مقدہ نہیں پھر گیا سمجھا رہی ہے آج ندرود شروع ہوئے پر ختم نہ ہوئے اسے آدم کا مرشد کہتے ہیں سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے اکترین یا اکترین آدم نا جی شای جی ہیں شرمندہ نہ کرو بس یہ نہیں بڑا میرے پیر دا نعرہ مارجو یہ نہیں کافی اللہ صحیح کہ میں وائز کلن للملائکت اس جدل آدم میں آدم دا سجدہ کرائیا تے او میری مرزینا لی شروع ہویا سی تے میری مرزینا لی مو گیا سی آدم دا سجدہ اللہ دی مرزینا شروع ہویا سی تے اللہ دی مرزی تے مو گیا سی ان اگلا جملہ اڈا پا رہا ہے تے میں وینا پہ ہم انہوں لگ دے زائیہ ہو جانا ہے میں پڑھ دا ہی نہیں پہ آئے فیلی بیٹھانا چکا اچھا ایڈا لمبا چودہ ٹیم وی تو آڈ اکل کوئی نہیں گا تو انہوں نے بھی پتا کہ گیارہ واج کے تی منٹ تے گلدہ آغاز ہو گئے تے بارہ واج کے تری منٹ تک قرآن کھلا رہنا ہے تے قرآن پڑھ دیا رہنا ہے تے بارہ واج کے تری منٹ تک میں یہ چاندنا جنے بندے بیٹھے نے انہیں کوئی آئیتہ میں پڑھ جاؤں گا تو اسے بولی جاؤ قرآن پاک شنی جاؤ تے پھر ٹھنڈ پائی جاؤ سینی آنو آدم دا سجدہ اللہ دی مرزینل شروع ہے تے اللہ دی مرزینل مو گیا ہے میرائی دی رات جبریل دا سیر جڑھانا اللہ نے مصطفیٰ دے قدمہ تے رکھوایا تھی اپنی مرزینل تے فرمان لگے ابھی گالے وے چکی نہ جنی دیر یار دیا اکھا اپنی نہ کھول جائے آئے 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 سمجھا رہی ہے پتہ چل دے بھے تھک دے نہیں گے میرا خیال ہے یہ رہے ہے یہ دے اگر پر پہ تے سویر ہو جانی ان میں آیت پڑھا لیڈی پڑھا سا پیا اللہ فرمایا محمد جی ذرا گالی آج یہ جڑی آدم دے پترانک کیسی کشان ہو اللہ دا قرب چائی دے تے پھر آدم نمیہ کیسی اپنے پترانو آخ قربانا اے دے واسطے قربانیاں کرنیاں پہن دیا نے یہ پگاں ہیں وے نیلا بجندیاں اے دے لے قربانیاں کرنیاں پہن دیا نے جڑا جڑی دے لے جنی قربانی کر دینا او دائیڈا قریبی ہو جند ہے اچھا بھے پھر ہے لکھے ہے کہ ایک دی قربانی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا انہا دوہ میں جو ایک دی قربانی قبول ہو گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ ایک دی قربانی مردود ہو گئی جو تو مردود ہو گئی تھے قَالَا مردود بولیا مَقْبُولُ مُنْ لَا أَقْتُلَنَّا میں تجھے قتل کر دوں گا زندانی دن چھٹنا میں اللہ فرمان دا ہے قَالَا میں اللہ بولیا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ عِدِ حَتِّينَ اے میں اللہ قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے سمجھا رہی ہے بھئی عزر صاحب سمجھا رہی ہے نا اچھا نہیں میں اے آیت اگر اتھو نہیں نا میں سمجھا سکیا میں بائی نمبر سو رہو تو چھتی نمبر آیت لے لینا اے وکھو تسی بائی نمبر سو رہے اے چھتی نمبر آیتیں اے میرے سامنے آگئی ہیں تسی خفیص چپ بیٹیو میں فکر جا کے پڑھ لیں گا جائے گا لیتے پھر جیدہ دل کر دے اتھے پڑھ لی جائے انہوں سمان نہ دی تسبیح کرنی پہنی گا اچھا بھئی چھتی نہیں پڑھنی گا لنبی ہو جائے گی کیونکہ اتھو شروع لیے والبدنا جالنہا لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر فضل یہ گا لنبی ہو جائے گی اے تو پڑھ لینا ستائی نمبر تو لَيَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا ہرگز اللہ کو قربانی کے دن گوشت نہیں پہنچتا اور نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے جب تم قربانی کرتے ہو اچھا وَلَكِنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ پاڑھے جو کسے بندے دا دل کرنا اللہ نو کچھ کلندے عیدال دن تقوید ایک شاہ پر اللہ نو اکال چھڑے آکھو یہ سمجھ آ رہی ہے کی سمجھ آئیے بیٹا فرنٹ سے بیٹھے ہو میرے نا گال کرنی ہے میں بیان ہی رہنا قربانی کدھی قبول جڑا متقی ہو جائے کدھی قبول جڑا شاباش بیٹا نہیں میں ایک اور تو انداز نا ایک ہوں نا اکی نمبر آئے تھے دو نمبر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنا شعبدو ربکم اللذی خالقکم واللذینا من قبلکم لحلکم تتکون لوگو میں نمازہ پڑھوائیاں نے حج کرائے نے ذکاتہ دوائیاں نے میں جنیاں ہی باتتاں کرائیاں نے ساریاں کراندہ اکو مکشن سی بندے متقی ہو جائیں سمجھ آ رہی ہے پتہ چل دے پہا ایک سترہ سی نمبر آئے تھے بیٹھ سورہ بکرہ دی یا ایوہ اللذینا آمنوں کتب آلیکم اسیام کما کتب آلالذینا من قبلکم لعلکم تتکون اللہ فرماندہ ہے مہمی نا پکھا رکھے توانوں تاکہ متقی ہو جاؤ یہ بتا چل دے نا پہا اچھا بھئی گالے ہوئے کہ میں نے سورہ حجرات تو ایک آئیت سامنے آرہی ہے انہیں جا نمبر سورہ تھے تیرہ نمبر آئے تھے آگئی ہے میں پڑھ لگا بس تُس چوب بیٹھتے ہو پھر میں سوچنا کہ پڑھاں کے نا پڑھاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا شاک نہ کرے آجے اللہ اندہ شاک نہ کرو تُس چوب بیٹھے ہو انہا شاک نہ کرے آجے اکرامکم تو آڈے ویچوں عزتی ہو دیئے اند اللہ بصیر پور دے علاقے دے بندے ہو دی عزت نہیں کر دے اتنا کرنا مُشتفیٰ دا رب جو عزت کر دے کہ ڈاکو وڈا بندہ ہے جو عزت رب بھی کر دے فرما دے انہا اکرامکم اند اللہ اتقاکم شاک نہ کرے آجے اللہ کے ہاں تم میں سے عزتی عشقی ہے جو متقی ہو جاتا امید loose اللہ ادنال پیار کر دے جو متقی ہو جائے اللہ دی عزت کر دے jest جو متقی ہو جائے اللہ دی رحمتو دے باستہ controlar NOT متقی ہو جائے اللہ انہوں کی پیڑی جو کر دے ہے جو متقی ہو جائے اور دی ہر سا اللہ دی رحمت دے چھامے لنگ دیے جو متقی ہو جائے قرآنوں نے ادایت دیں دے جڑا متقی ہو جا ہے اللہ نے نمازہ تانکھ راها یینے متقی ہو جا روزی تارکوائنے متقی ہو جا آج تانکرائنے متقی ہو جا اللہ قربانی دی قبول کر دا ہے جڑا متقی ہو جا قربانی دن اللہ نے ایک شاہ پر تقویدہ کرنے اللہ نے تقوی٩ چاہی دے متقی ہو جا اچھا بھئی جڑے کرو باری معاملات پریشان رزق روزی جتو نے مسائل نہیں انتہائی پریشان تے کس نو پریشانی ہے تے پیراں کھول آکے آن دے کوئی تویز بنا دے برکت واس تے تے ان آستانے تے بیٹھے ہیں اور اس پر چل دے ہیں جیتو اسی سارے رلو تے ایک تویز پھر میں تو ان دے جائے نا اچھا نہیں میں سمجھ گیا تو سبحان اللہ توڑا داست دے کہ موک نہیں نا لہی تے تو ان کا در کوئی نہیں ہوتی اچھے کوئی گال نہیں نہیں دن دا نہیں دے رہے ہیں کوئی گال نہیں کدھرے بور جا کے دے لانگے جیڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو انہ انو تویز دی فیش پوری دینی پہنیا نہیں ہے جیتو اسی جنا کیتا تھی لہیوی ان توڑا حق ہو گیا تو انو تویز دیتا جائے سورہ دا نعراف جی سات نمبر سورہ ہے تے چھانوے نمبر آئیتی جیتویز ہے مصطفیٰ دے قلبِ اتحر تے اللہ نے لوہِ محفوظ تو جبریل دے حت کلے آئے تے فرماندہ ہے پہ بشماللہ الرحمن الرحیم ولو انہ اہل القرآن آمنو وطاقو لفتہنا علیہ برکات من سمائی والارد مالک فرماندہ ہے محمد جی اے بندے بستیاں والے ایمان تے لائنے پر اگر جے متقی ہو جان تے ضرور بل ضرور اسیئے نہ تے زمین آشمان دیا برکتانے مو کھول دیا جدہ دل کرے میرے تے زمین آشمان دیا برکتانے مو کھول جان او جوان متقی ہو جائے او دے تے مو کھول جان کے برکتان تے نامتان دے اچھا بھی ان خطاب شروع کر لیے اچھا اجے تو اڈا سے دل نہیں کرتا میں سمجھ گئی میں پوچھے ہیں تو اڈا کو تقریر ہوں شروع کر رہا ہوں دو چار بندے آکھے سمان لائک بندان دیا جی کر لو برکتانے مو کھول جان نہیں 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 اگر بولنا نہیں ہوں پھر فرانٹ دے نا بیا کرو پیچھے جایا کرو بیٹھے جنہیں فرانٹ دے بیٹھے میں نے انہوں قرآن سنکے سمان لائدی تصویح پوری کرنی پہنی جنہیں بندے پیچھے بیٹھے ہو تقریر شروع کرلا رہن دیا آجے اچھا آجے نہیں کرنی سمجھ گیا نا اے ویکو بھئی میں سورہ نحل کھولا لگا سولہ نمبر سورہ میں قطی نمبر آئیت پڑھا لگا اے قطی نمبر آئیتے اس تو بعد پھر خطاب شروع کرلنگے جنہ دل کیتا پھر بطی پڑھلنگے ٹھیک ہے نا جدو تو اٹھا دل کرے گا میں وہ دو تقریر شروع کرنی میں غرر سخت زمین ہے نا انہوں میں انہوں حال شلتے وہاں نہ پہنا سینہ جدو نرم ہو گئی نا حال بس گیا پھر جدو میں دانہ رکھ گیا نا آج میرے مرن تو بعد بھی فصلانا ہو گیا نا پھر میں بھی مولا لدی اولاد تھے نا فصل نہیں پھر رک دی میں مر بھی جاوانتے نہیں رک دی فکر نہ کریں میں پڑھنا شروع کر رہا فرقتی نمبر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناتی ادنی ادخلونہا تجری من تحت حل انہار اللہ فرماندہ ہے چوکے سارے باغنے میری جنت دے تی اونا دے تھلے نہرم پیاں وقت دیاں میری جنت دے کچھ باغنے تی اونا دے تھلے نہرم پیاں وقت دیاں نے کوئی مسئلہ ہے اچھا بیٹیوں کے لیے اچھا ٹھیک میں آگے پڑھنا جی میں ان کی پڑھے اسی ذرا دسیا جی جنت دے چوکے سارے باغنے مول صاحب آیت پڑھ لگے نے انہوں کو ترجمہ پڑھنا نہیں آجتہ مہنی پڑھنا پیاں آجتہ ریاض کراو جی کی پڑھے جنت دے چوکے سارے باغنے تی اونا دے تھلے نہرم پیاں جن دے باس دے رو فرماندہ لہم فیہا ما یشاؤنا اتھے میں اوہ سارا کچھ رکھے جی توڑا دل واجدہ رہند ہے آجتہ دل کردے میں پھالشل کھانا وہ فرماندہ میں اتھے بڑے پردیاں لے پھال رکھے ان توسیوں کیبل لادی تھی جی پھر اچھا ان میرے بچیاں تک میرے آواز بھی جان دیں جیتا دل کردے میں میرا کوئی آشیہ ہو جائے اکثر بندے دل کردے میرا دوجہ بھی ہو جائے اللہ فرماندہ ہے تو ہور مکسورات تو تیاری کر کے آ میں وہ ارہان رکھیاں نہیں جنہاں آئیتہ کسی بھیکھیا ہی نہیں سوہاناOnNH دلوہ تو ارہانو آئیتہ کسی بھیکھیا نہیں بولے سارے تو اسے بھیکھیا ہے بول دیکنے ہور مکسی بھیکھیا ا میں تیری نہلیند یشد کے جان ماہ جنہوں زمانہ نہیں بھیکھیا صبح مصطفیح سے عابی چندل نے میں تھے راتی فیصلہ کیتا ہے تو ابو بکر دیئیئے تو عمر لیئیئے مولا علی واسطے میں عیدنے میں چھو اران دی سردارہ غاو کیا کر لگی دی دیکھو جی توسی دی سید ہوتے میں سجدہ ماں توسی نبیان دی سید ہوتے میں اران دی سجدہ ماں مطلب میرا رشتہ قبول کر لو آپ نے فرمایا قبول بلال واسطے اوہ سکھا جی ہاتھ بیٹا نہیں آرشا جی میں نے آپ کی نقابت میں باتیں نہیں کی آپ میں ایک بانی کریں میں برداشت کر گیا ہوں بار بات ایک دفعہ سبان اللہ کہہ لے میں ارث بے کرنا کہ وہ قرآن دی سردارہ غام ودی ہے اوہ سکھا جی میرے لی بلالی بچے ہے انہوں نے مولا لے چھڑے جے انہوں نے ابو بکر دے چھڑے جے میرے لی بلالی اقالی بلال بچے ہے نبی او دلویک کے فرماد نے چپ کر صویرے انہوں جا کے پوچھا گا اوہ تو ان کو بھول کر دے اوہ سکھا میرا حسن وے کھو میرا ناز وے کھو میرا نخرا وے کھو کوئی میری ادا وے کھو آپ نے فرمایا چھپ کر اپنے حسن تے ناز نہ کر بلال دی اقالی حسین دا نانا نے پھر کیا کھے کہا ارام نل بے کسی شہنو آتھنا لائیں کیا کھے کہا جو دل کرے کھا بھی فیصلہ دیو نا فیصلہ دیو شبان اللہ نا کو فیصلہ دیو جو دل کرے یہ دا مطلب جنت جنا جنتی جنتے چلا جائے وہ فی بے اختیار نہیں رہنگا جنت دے اندر جنتی بے اختیار اوہ دا انہا اختیار اندھا ہوا بچ اڑ دے پرندے تو دل آجا نا میں کھا لما ہوا بچ روش ٹوکے آجاندہ وہ کھا لیندہ تے اڑیاں پھر پرندہ بن کے اڑ جاندیاں نہیں یہ مقام تو اڑا بیاں اندہ پہا کتھے اوٹھے اوٹھے بیک وہ اس جنت علی کو ٹھیچ اللہ نے یہ شان توانو دینی ہے قدو جو دن توانی جنت کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ ان جنت آگئے نے یہ پکے جنتی نے جننو ایتھے نبی اکھن الحسن والحسین و شیدہ شباب اہل الجنہ میرا حسن ایتھے جنتیاں دا سردارے میرا حسنوی ایتھے جنتیاں دا سردارے جننو دن لوکران دا اوٹھے جا کے انہا اختیار ہوئے انہا دے مالکہ دا ائیتھے کنہ اختیار ہوئے گا جس گھر دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا اختیار بندیاں نو سمجھنا آوے انہا دے ابی علی دا اختیار کے میں سمجھا جائے ان منو دسو مولا علی اوٹھ کے جیدی نالین دو آتھا ملچوکے او دے قدمہ دے سامنے او دی جتی رکھے اللہ نے اس محمد مصطفانو کنہ کو اختیار اتا کی تھا نعرہ تحقیم بھئی سمجھ آ رہی ہے اچھا بھئی کی سمجھ آئی ہے کہ جنت چونے اور سارا کچھ ہوتے رکھے ہیں جو بھی ساڑا دلچل کرتا رہی ہے بھئی بولو گے تے میں اگے گال کروں اچھا یا اللہ پھر دے چھڑ فرماندہ اگے پڑ تُسی چوب کیوں بیٹھے ہو اللہ پھر ماندہ کزا علی کا یجز اللہ المتقین جاؤ تُسی متقی ہو جاؤ میں سارے باغ توڑے نہ ملا دین ایڈے بندے چوب بیٹھے نے اندازہ نہیں باغ گا تو ان پتہ ایک باغ کڈا گو ہے نہیں پتہ میں پڑھا قرآن ترہے نمبر سورہ تھے ایک سو تیتی نمبر آئے تھے کر جا کے پڑھ لے آجی آج جی تھا دل کر جائی تھے پڑھنے سننے سبحان اللہ کھو بے گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فارعو الہ مغفرت مربکم و جنتین اردو حساموات والارد اللہ ہم اندھا ایک باغ دی چڑھائی ستہ آشمانہ دے تے پوری زمین دے برا پرے دسو جی ایک باغ دی چڑھائی کی نہیں ہے ایک یودی مولوی مولا علی کو لے آیت لے کے آگیا کہا لگا یا علی جنت کڑھیک ہوئے مولا علی فرما دی چڑھائی ستہ آشمانہ دے برا پرے تے پوری زمین دے برا پرے کہا لگا یا علی قرآن نے فرمایا ساڑے گھرہ ہے یا علی من دے ہو فرمایا من نہیں ہے ساڑے دے گھرہ ہے یا علی میں فرق گل پوچھ نہیں ہے فرمایا پوچھو یا علی جنتو شتہ آشمانہ دے برابر ایک باغ گے تے پوری زمین دے برابر ایک باغ گے ٹوٹل کے نینے فرمایا اٹھ یا علی پوری زمین دے آشمانہ دے ایک نہیں امدہ آتے انہیں اٹھ کتے رکھے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اڈیالی گاہ میں نہیں کرتا کوئی گاہ نہیں کرتا نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا کوش بان اللہ مولا لینو پوچھا لگا اللہ کتے رکھیا نے ساری ہیں جنتاں جبکہ ایک باغ ستے آشمانہ تے زمینہ تو وڈے اوڈے برابرے تو رکھیاں کتے رو مولا لی اور یودیاں نے مولی بن ویک کے فرمایا جو دو دن چڑھتا ہے رات کتے رکھتا ہے جو دو رات پہ جائے کتے دن بھی نظر آئی آئی وہ ساکہ نہیں تے پھر دس دن کتے رکھتا ہے وہ ساکہ منوں کی پتا ہے فرمایا پھر تینوں کی پتا جنت کتے رکھتا ہے وہ ساکہ یہ نا کی مطلب ہویا آپ فرمایا جیتے رات لیا کے دن رکھ لیندہ ہوئے گا اوٹھ جنت بھی رکھ لیندہ ہوئے گا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کے جیتے رہیں جیتے رہیں اللہ آپ کی عمریں دراز کرے سیدوں کا استانہ ہے چشتیوں کا ڈیرہ ہے روحانیت کا تو پہلے سے یہاں پہ سمندر چل رہا ہے ڈائریکٹ فرید کی نگاہ میں سارے بیٹھے ہوئے ہو لطف میں تو تم پہلے ہی تھے میں نے تو آکے بچ اسی لطف میں تھوڑی سی ہاتھ ہوتھ مارنے شروع کی ہیں اور حل چل پیدا ہو رہی ہے پیدا ہونے دے میں اگلی آیت پڑھوں اللہ فرما دے اللہ دی ویسے میں پھر واپس جا ہوا انہیں باغ تو ہی کون دے شڑیں گا فرمایا اگر متقی ہو جائے دے شڑنگا یاللہ دو چار کلے زمین ہوئے تیسی پھٹ جانے ہاں سارے آشمانہ دے پوری زمین دے برابر تھے اٹھ باغ ایک کو نو دے شڑیں گا کی کرانگا فرمایا تیرا پھریزی مریدی دے سلسلہ ہے ایک اپنے لی رکھ لیں باقی مریدان وانٹ سے میں منت کرنا ہوں نا سانو پاک پتن جانتو کو روکے سانو قرآن دا شڑے اللہ نے باب فرید انہوں اینیا جنتاں دیتیاں نے نا ایک کو ناپلے بھی رکھیے باقی چیستیاں نوانٹ دے میں ان میں اگر کوئی مولوی پوچھے نا یہ تو کیاں نا پیا انہوں کہنا نبیہ کہتری ماد پیران تھلے جنت تیری ماد پیران تھلے ہو سکتی ساڑھے باب فرید نہیں ہو سکتی یہ سمجھا رہی ہے پتہ چلدہ ہے پیا ان کی خیال تقریر شروع بھی کریے نہیں رہن دی ہے اچھا آجے نہیں میں سمجھ گئے آجے نہیں تو اٹھا دیتا ہے اوہ پیچھے سارے کھل ہوتے ہیں چپ کھل ہوتے ہیں انہوں پہلے اللہ نہیں ترس تو ماس نہیں ہوئے جنہی دیر تک ایک بھگ اللہ حمد رسالہ 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 حیدری یاری کرنی پہ میں سمجھ گیا کرنی پہ نہیں ہے انہا کروالہ نہیں ہے میرے کلواج انہا نہیں منڈا آج میرے کلوک کروالہ نہیں ہے نا تقریر ہے آسو کھل کے آسو یہاں جشن دے بیٹھے ہیں کیوں یہ ہے کھل کے آسو انہا کو سو 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 انہا کو کھٹے چیرے تے م ککرات آجائیا بندین نو آن دیا سنو آکھن ویک ہوئے حجیبی آسداجے پہ آئے اوئے انہوں نے ذکر جبہ کیوی آسدازی آج یار نو ملن جا رہے ہیں پھر مشکران دا جا رہے ہیں جو انہوں نے واس دی روی تو اڈی خیر ہوئے اللہ تو انہوں برکتان تا فرما اجازت دیو میں بطی نمر آیت پڑھ لما دا اللہ فرما دے اللذین یتوفاہم الملائکت تیبینہ جدو متقین موت ہوں دیئے جدو انہوں نے رو نکل دیئے میں اللہ فر انہوں نے رو دے استقبال واسطے پروٹوکول واسطے کوئی اکدہ فرشتہ نہیں پوردہ پورے سترے فرشتہ انہوں نے پوری جماعت ہی کلنا تو وہ پتہ کی کردے نہیں مولا کی یقولونا یقولونا سلام علیکم آسمان چھڑ کے زمین سے آکے میری یہ تصویہ چھڑ کے فرشتے متقین السلام کردے یا اللہ یہ ڈی کڑی شہو متقین جنو فرجتے ہوی سلام پر کردے نہیں یا الہ یہاں میں نو ان تقریف شروع کر لیندے تھوڑی سے میرا لا متقین کارشد گیڑیاں ایسیاں نمازان پڑھنیاں پہنے اے بیٹا شیرو جو کھڑے ہو میں پچاس ہزار بندے میں تقریر کرتا ہوں میرا بچہ اور یہ دیکھیں کہ مجھے میں انہیں گیارہ شروع ہوا تھا نا اور ابھی تک میں کچھ نہیں تو تیس آیتیں پڑھ چکا ہوں قرآن کی اور ابھی خطاب نہیں شروع ہوا میرے جانے کے بعد گن لینا تم تھوڑے ہو جاؤ گے قرآن کی آیتیں زیادہ ہو جائیں گے یہ آولی نہیں مارنی کھڑے ہوگے قرآن پاک سنو دیان سے نہیں بے شک کھڑے رہے بیٹھے نہیں اچھا لگ رہا ہے مجھے عرض یہ ہے قرآن حکیم کا ایک مقام اور میار ہے بیٹا اللہ نے قرآن میں موائدہ قری القرآن مومن کی شان ہے جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنتا ہے تم تو نوکر آلِ نبی کے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ اکیڑیاں نمازہ نہیں جڑی ہیں متقینوں ایک منٹ یار اجنی تقریر شروع کرنی گال سنو اچھا دریو سارے میرے پتر جوان جڑے کھلوتے ہو بیٹھے ہو آفر دین لگا بڑی وٹی سمحان اللہ او میں اٹھ نو نسلہ دو چشتینیاں سمحان اللہ تے باب فریدی بوئے دی خاک چاننے آنسی سمحان اللہ میں اپنے پیر دے شہر چاہیاں تو انہوں آفر دے لگا ولی ہو نا جے سمحان اللہ اگل سنو میں فیر پیانا توڑے اپنے چیرے بے کھو اپنے عمال بے کھو اپنی کرتوتاں دینے چلے آؤ اپنا علم بے کھو اپنا میار بے کھلو میں فیر بھی انہت اسی جتے جو بھی ہے وہ جس مقام تے بھی موجود ہو ولی ہو نا جی سمحان اللہ دس مال کا اچھے چار دیاں مجھا رکھے بیٹھے آنسی ولی کر دیں گا فرمان دے پڑھو قرآن اللہ اینہ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَهْذَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جاؤ اے اٹھو کر جاؤ متقی تسی ہو جاؤ ولی میں کر دیں تو اسی متقی ہو جاؤ میں تو انہوں ولی کر دیں گا ان جیتا دل کر دیں میں تقریر شروع کر آن وَنڈ کر کے دسان کو لمیاں چوڑیاں نمازان البندے ولی نہیں ان لگے دیکھو میں تو ان وقت ہاں پتر شویرے ساٹھے تین لکھ واری درود پڑھو اقتالی دن آج تسی ہے کہ شاہ جی کامتے تسی ٹور جو پھر مزدور آدمی بچے پال لینے تسی ہے ان دے ساٹھے ترہ واری لکھ واری درود پڑھو خاروبار کون کرے گا سارا دن ساٹھے ترہ واری لکھ واری درود پڑھن شاہ اور ہی پڑھ لیں یہ شاہ اور ہی پڑھ لیں تو سی تے پیر پٹو تے منزل سامنے آوے کھولوان قرآن اچھا ایس گلدہ تو ان پتہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالِنْسَائِلَا لَيَعْبُدُونَ اللہ بندے بنائنے عبادت آستے کہا دے آستے ان عبادت دے اندر وے کھی یہ تے سب تو وڈی بادت دے نا نمازیں تے ہو چوییاں کنٹے ہیں چیک کنٹے اچھ پنجے پڑھی ہیں جاندیاں نے ہو ترائی کنٹے چوی کنٹے ہیں چو ترائی کنٹے ہو کڑا کم میں جڑا بندے نو ولی کر سکتا ہے نماز دے ایک کنٹے واسطے وے نماز تو بعد مقام روزے دا آجند ہے ہو اللہ کی تا سالے چیز بارہ مینے نے دے یارہ مینے رکھے یارہ مینے کیڑا کم میں جڑا بلکل ککھ نہ کرے دے پھر بھی ولی ہو جائے باقی ذکات دی میں گلی نہیں کر دا آپ پاں سارے مارے بندے بیٹھے ہیں آپ پاں سے فرضی کھوئی نہیں ان میں کہاں آج کر کے ہو جیدے آپ پاں سے آج فرضی کھوئی نہیں مارے بندے بیٹھے ہیں آپ پاں سے آج فرض انہوں کیڑا کم میں جڑا ہر سار ساری عبادت بنا جائے ہر شاہ عبادت بنا جائے دے ولی ہو جائیے اللہ کے میرے یارنے اللہ کے منونن پیار اللہ کے میں ندی عزت کرنا اللہ کے فرشتے انہیں انسلام کرو اللہ کے میری جنت دے باغ دے نام ہو گئے اللہ کے میرا یارنے میں دے نالا دے ہر سارے میرے رحمت دے چھامے میں زمین اشمان دیئے برکتان دے موہ تے کھول شڑے نے یہ دی عبادت میں قبول پہ کرنا یہ دی قربانی میں قبول اوہ کڑا کام میں یار تسی ہاں کھو تے میں قرآن کھولا نا بھئی لو اے وے کھو تسی اے آگے متقی ہونا مسئلہ دیا یہ نا متقی ہونا ہے کی ہونا ہے ٹھیکے دو نمبر سورہ تے نوٹ کرو تقریر شروع ہونے لگئے انہوں مشروع ہو گئے کہ انتو سی اس لیول تے آگئے ہو کہ ان میں تصوف دا بھی رکھ جاو ایک سو ستتر نمبر آئے تھے دو نمبر سورہ ایک سو ستتر نمبر آئے تھے کہ اے میرے سامنے آگئیے اللہ فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلَٰئِكَ اُمُ الْمُتَقُونَ مانا ہے وے اَيْنُواً دے جے متقی وَأُلَٰئِكَ اللہ حبہی شاباش بیٹا شاباش بیٹا اللہ سیت اسلام تی والی عمر اطاف فرمائے آپ کو وَأْتَلْمَالَا اللہ حبہی بیٹھا دیو یارا بیٹھا دیو ملنگ نو بیٹھ بین دیو یارا بین دیو اوے چودری بیجا یار بیجے اے انس کیوں کرنے پی اچھا بین دیو بین دیو یار تیری خیر ہوئے تیری آلالعادی خیر ہو ان میں پڑھا جی اللہ فرمان دے وَأَاتَلْمَالَا اللہ حبہی میری مبتچ اپنا عزیز مال دے لوگے کدھی مبتچ باب فریدی کبر چوش بندے لی دعا نکلنی ہے جنہیں اچھی علاقہ کدھی مبت پھر میں چانس دینا پہ کدھی اللہ دی مبتچ اپنا عزیز مال دے نا ہے اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے نوید میری مبت میں آپ اپنی اور چشتی بھی ہیں نصب میں مولا علی کی اولاد ہیں اور طریقت میں بابا فرید کے لوکر ہیں اور دیکھیں آپ کہ یہی حق ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کو اللہ کی دین کا سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ کیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ یاد آجائے اور درویش کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ فقیر کے آستانی پہ کھلا جائے تو وہ رب سے جڑ جائے ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے ساڑھے گیارہ مجھے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے میں نلائق آدمی انتہائی نہیں کمہ آپ جتنے زمین پر بیٹھے ہیں سب مجھ سے اعلیٰ ہے افضل ہے اور آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے حضرت شاہ صاحب کے اولاد پاک میں سے کوئی صاحب زیادہ ایسا پیدا ہو کہ جو بہت بڑا حال میں دین بنے اور وہ اپنے نانا کے دین کی خدمت کرے اور بابا فریض کا وکیل بن جائے سبحان اللہ آپ دعا کریں آمین کہیں اس بات پر ہم جیسے نکموں کو یہاں فیض لینے کیلئے آنا پڑے تو آپ دعا کریں اللہ پاک حضرت شاہ صاحب کو حضرت شاہ صاحب رہن کو سیت اسلامتی آتا فرمائے اس آستانہ فیض کا جو فیضان ہے وہ صبح و قیامت تک جاری ہو ساری فرمائے صاحب زادی کو دیکھا آپ نے نکابت کر رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے گا انشاء تو ابھی میں قرآن حقیم میں سے قرآن پاک آ جاتا ہے سورہ بکر پڑھ لیتا ہوں اور وہاں سے پڑھ لیتا ہوں جہاں سے اگر مجھے غلطی لگے میں حافظ نہیں ہوں میں نے تو اوپر ہی دیکھ کے سارا کچھ پڑھنا ہوتا ہے آتا جاتا مجھے ہے کچھ نہیں تو وہ جتنی دیر تک آتا ہے قرآن پاک اتنی دیر تک میں آیت ہی وہ پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کہیں غلطی ہو تو آپ بھی مجھے کہہ دیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے اس کو ایسے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامین ذالک الكتاب لا ریب فی خدل المتقین بس اتنے ہی کافی ہے بس اسی کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات آپ کو پتہ ہے میں بڑا بور آدمی ہوں مجھے وہ خطاب ہی نہیں آتا جو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں مجھے تو یہ بس دو چار آئیتیں آتی ہیں یہی میں پڑھ جاتا ہوں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں اللہ نے ارشاد سمنایا ذالک الكتاب لا ریب فی قرآن وہ کتاب ہے جو بلکل بے عیب ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی عیب نہیں ہے اچھا یہ بات کر کے نا اللہ فرماتا ہے مدلی المتقین یہ قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ متقی ہو جائے تو قرآن بھی اسے معرفت عطا کرتا ہے بیٹا آواز دینی ہے اور نہیں کچھ بھی ڈالنا بس آپ کی بڑی مہتوانی قرآن کسے ہدایت دیتا ہے جو متقی ہو جائے کسے ہدایت دیتا ہے جو شاباش جی اللہ خوش رکھے آپ کو اچھا اب قرآن پک آگئے تو میں یہاں سے ایک سو چورانویں نمبر آیت پڑھوں یہ ایک سو چورانویں نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جاؤ وعلموں اور جان رکھو ان اللہ شک نہ کرنا میں اللہ ماء المتقین متقین کے ساتھ ہوں نہیں نہیں میں سمجھ گیا ہوں میں بات سمجھا نہیں سکا میں پھر ارز کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا میں اللہ متقین دے نالا نہیں جو پیچھے بندے چوب میٹھے نا میرا کسور ہے میں بات واضح نہیں کر سکا میں پھر ارز کرتا ہوں کہ ساڑھے الکیدہ ہے میں نے کہہ چھڑی نا میں تیرے نالا ساڑھا سینہ چوڑا ہو جان دے ان نے کنڈ لگ دی ہے میں نے ساڑھے نالا دو ٹکے دا چودری جنہوں آکھے میں تو آدھے نالا فیر تے سانو ساتے خیرہ ہون جنہوں محمد رب آکھے پھئی میں تیرے نالا شاہی تو اٹھنا نہیں ہوں بہے کے کری جو جو دل کرتا ہے تو اسے اٹھو کے پھر میں نے اٹھنا پھائے جانا ہے ان تسی بہے کے کری جو جو تو اٹھا دل کرتا ہے ایک واری ثبان لاکھ ہوئے مطلب بزرگی اٹھ کے کھلو جان تیفہ میں انہوں اٹھ کے کھلونا پھائے گا اس ورس دیا کہہ لے جی بہے کے پیار کری جو جنہ کرنا جانا ہے تے کی سمجھائیے جناب نوں کہ قرآن پاک عدیت انہوں دین دے جڑا متقی ہوئے اور اللہ او دے نا لے جڑا متقی ہو جائے اچھا کوئی ایت ہو نا سورہِ توبہ تو نو نمبر سورہ عدیت چوتھی آیت پڑھنے ہے اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب المتقین شک نہ کرے آجے میں اللہ متقیانالپیار کرنا اللہ متقیانالپیار کرنا اچھا بھئی یہی تو نا سورہ 65 نمبر شورہ ہے سورہ دا نا طلاق ہے او دینا دوسری آیتیں اللہ پتہ کی پہ فرمند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَقِ اللَّهَ اگر تو آڈے ویچوں کوئی متقی ہو جائے یَجَ اللَّهُمْ اَخْرَاجَ تَفِرَ اللَّهُ اُدْ وَاسْتِ نَجَاتِ دِرَا قَدْ دَيْگَا اے دیکھے ہے بھائی کہ اللہ پہ فرمند ہے کہ اگر تو آڈے ویچوں کو متقی ہو جائے تو او دیتے جو دوں ہی کدھے اوکھی پیڑی بنے گی میں کڑ دیا گا نہیں میں گل سمجھا نہیں سکا ورنہ یہ ڈھٹھنڈا سبان اللہ تو اسی نہ آن دے میں پھر از کرنا میں پھر کوشش کرنا اے لکھے ہے کہ نکال نجات کی راہ نکال دے گا مطلب جے کدھے اے تھے اوکھی پیڑی بنی دنیا تھے اللہ انہوں اتھوں ہی کڑ دے گا تے جے کدھے کبرچ بن گئی اوٹھوں ہی کڑ دے گا چھو بھئی اے تھے نا سورہ جاسیہ ہے پنتالی نمبر سورہ ہے تے او دیوچ اللہ پہ فرمان دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہو ولی المتقین اے جنے متقینے نا یہ میرے یار نے مطلب اللہ پہ فرمان دے گا بابا فرید میرا یار ہے اور سائی واللہ بابا منظور شاہ بھی میرا یار ہے او دنوں بابا غوث باگ بھی میرا یار ہے اللہ اور اللہ داتا صاحب بھی میرا یار ہے اچھو بھئی ایسا ہمیں میں بچ پنش پڑھے ہی آئی ہیو میری فرنڈ میرے بہت سے یار ہیں اللہ کے بھی بہت سے یار ہیں اچھو بھئی میں پڑھے ہی بٹ میسٹر فلان فلان is my best friend فلانا نا میرا بہترین یار ہے اللہ پتا کی پہ فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّخَذَ اللَّهُ وَتَّخِذُ نَنَا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَائِمَ خَلِيلَ محمد کا دادا ازال شو my best friend اللہ دا مصطفیٰ دا دادا بھی میرا یار ہے ویسے اینے یار جڑے بنائے نہیں ہوں دا کی فیدہ ہوئے گا اللہ فرمان دا اسی لیے بنائے نہیں تاکہ بندے قرآن کھول لن تے انہوں انہوں سمجھ آ جائیں بجی اس بندے نو اللہ دے یارا تے اتراز نہیں انہوں محمد ہی آ رہا دکھا دا اتراز سمجھ آ رہی ہے نا پتہ چلنے ہیں نا بیا اچھا بھئی یہ تو نا میں سات نمبر سورت ایک سو چپنجہ نمبر آئیت لین لگا اے قرآن پاک یہ تے ستویں سورت اے ایک سو چپنجہ نمبر آئیت پہنٹھے چپنجہ پیچھے میں اے آگئی جی بیٹا ٹھیک ہے چھاہ جی بیٹھے جہاں ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے بیٹھے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی واسیت کل شہین وادمان اندوی اور رحمتی دمانہ میری رحمت واسیت دمانہ کے ریچلے آئے کے ریچلے آئے کل شہین دمانہ ہر شہین میری رحمت نے کے ریچلے آئے مطلب ہے میری رحمت ہر جگہ تے موجود ہے اللہ دی رحمت ہر جگہ تے موجود ہے پھر فرم اندر فاسا اک تو بہا ان قریب میں اللہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لِكْ دُونگا ان بندوں کو اپنی رحمت کا حق دار جو متقی ہو جائے گا نہیں بھئی گال لے میں ایک سیکنڈ لیوی جے تُسی کو آپ سے جگلگل کی تھی نا فی ساری تقریریں تھی رہے جانیے سمجھ کسے شاید ہی نہیں ہوں نہیں ہر بندہ مطنوں گوش ہو کے پوری توجہ نل میری شکل ویکھی جاؤ تاکہ حالکہ چوانہتہ نکلی جان تے سینے چھتر دیا جان اور اے دروں تقریر ختم ہوئے تھے اے دروں سینہ چمک کے مدینہ ہی ہو گیا سمجھ آ رہی ہے نا جی اور اس پاک دی محفل جوئی سیدان دا کارے تے انہا دیکھ کر قرآن نازل ہوئے ہیں تے اتھے نہیں پڑھنا تے کنے پڑھنا ہے فیران ویسے ٹھنڈا صبحان اللہ کیا جی کوئی گا اے اللہ کریم پہ فرمان دا تو اٹھا پھر دل کر دا ہے کہ یہ تو اٹھی ہارسہ میری رحمت دی چھامل لنگے تھوڑے بندیاں دن دل کی تا ہے باقی انہا نہیں کر دا ہے لمال کا دل سب دا پھر کر دا ہے فرمائے پھر آجو سعودہ کر لینے توسی متقی ہو جاؤ میری رحمت دی بدل چھوی کھنٹے توڑے اٹھے آ جانا سمجھ آ رہی ہے مطا چل دا ہے بھا متقیان السورہ میں اچھا بھے ٹھہرو ذرا ایک بہت ذرا اے تو پانچ نمبر سورہ ہے تے ستائی نمبر آئے تھے اے آگے پانچ نمبر سورہ تے اے آگے ستائی نمبر آئے تھے اللہ فرمان دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلو علیہم نبا آ اے اے در آلن دیس وطلو علیہم نبا آ وا اور اطلو تلاوت کرو علیہم اناسیابا دیوتے نبا آ اگل خبر بنی آدم آدم دے دو پتران دیو گل بلحق جڑی بلکل سچی ہے ذرا محمد جی انہا بندیاں دے داست چھڑو انہا بندیاں نو ذرا گل داست چھڑو جڑی بلکل سچی ہے تے آدم دے دو پتران دیئے تے دونے پتر اب بے دے کول بے کے آن دے سن پہ ایز کر رابا ایز دا من ان دے محمد جی اللہ پہ فرمان دے محمد جی تو انتی آ دے نا بلکل سچی ہے بلکل سچی ہے ایز دا مفتی صاحب دے نا فریضی صاحب مفتی امجد فریضی صاحب انہا دے اورس تے اسی کٹھے ہوئے سا شاہ صاحب بھی تے میں نے لائک ہوئی تے میں شاہ صاحب نو شاہ صاحب یاد ہے وہ تھے جدوں کٹھے ہوئے ہیں ایک گلوں دعا کی دیئے جدوں تھے کٹھے ہوئے ہیں سبھانا اللہ سبھانا اللہ آدم دے پتر اپنے پیونہ گل کارپی ٹھے کر دینے پہ تے مصطفیٰ دیئے جی امامی پیدا نہیں ہوئی تے اللہ چالیس سال تو بعد مصطفیٰ نو پہ فرماند ہے محمد جی توانو تے یاد ہے نا جدو آدم دے پترانگا لکی تھی ایز دا مذہب ہے سائد دینا لفظاں دسے آئے کہ آدم دی میٹنگ اچنا ساڑا نبی بھی آذر و ناظر تھنڈا بولے ان میں اگلا جملہ کیونے اکھنا منو در سو جڑا نبی آدم دے بچیاں دی میٹنگ اکھی وکھے او اپنی اولاد دا اور شکی نہیں وندہ ہوئے گا ان جی دا دل کر دے سانو حسین دا نانا وندہ پی او نبی پاکنو خان واسدے سبان لاکھ ہو گئے اچھا بھئی ان میں اگے پڑ لگ رہا اللہ نے فرمای از کر رہا با محمد جی توانو یاد ہے جدو آدم دے پترانگا اپنے ابنو کیسی سانو ہی اللہ دا کرو چاہید ہے نہیں نہیں میں آج جڑا نا پینا اللہ ترجمہ کرنا کیونکہ دربار تھے بیٹھے نا سائیدان اللہ ترجمہ اللہ فرمادہ ہے امم جی توانو یاد ہے جدو آدم دے پترانگا اپنے ابنو اکھیا تھی آج جڑی پاک اللہ تینوں دیتی ہے سانو کو دو ملنی ہے سبانہ نہیں نہیں توانا کی خیال ہے میں کو یاولی مار گئے ہیں قرآن پاک سامنے کھولے ہیں اللہ فرمایا ہے میں آدم نو خلیفہ ہی بنائے سی نا تے خلافت ہی کو پھاکتے ان بھی ہوگئے گی میں ان چلے جانا ہے تے تُو سا میرے جان تو بات ذرا غور کرنا ہے اگر آدم نو اللہ خلیفہ آکھے ہے تے پھر آدم تو بہلا کوئی مرشد بنے ہی ہونا ہے نا آئے آئے بولو جسا سمجھ آدم دے مرشد نو پہچانو یار اللہ فرمندہ جو دولی آدم آدم بنا کے میں فرشتین سیدہ کرلو کرلو سیدہ سیدہ کرلو 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 تسی کرنے میں نہیں آونا آدم دے سیدے چھ میں نہیں آونا جدو دے مرشد دا درود آیا تو اڈنل میں میرال پانگا جسے سمجھ آئیے وہ چھپ کیسے رہے ہیں خلیفہ دے سجدے میں چلانے ہیں اندہا خلیفہ دے مرشد دے درود آج فرشتین اللہ میرال دا جے جنہوں سمجھ آئیے کالتے ہیں میں فیر ارث پہ کرنا اللہ نے فیر ارث کلنا للملائکہ تس جو دولی آدم آ تے میں فر سارے فرشتین آخ دیتا آجو سیدہ کر لو الفاظینے کلہم اجمعون مانا ایوے میں سارے فرشتیں آکھیں آجو کٹھے ہو جو سارے آدم سیدہ کر لو خلیفہ ہے ساری کر لو آجو مارے آجو چھوٹے آجو چھوٹے وڈے ہوں دینے فرشتیں چھوٹے اللہ معاف کرے مارے نہیں چھوٹے وڈے سارے آجو یہ آدم سیدہ سارے ہی کٹھے کر کے کھلکا کر لو وہی سارے مرائدی رات ستر ہزار فرشتان نبی پہل